بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نہ ہی کوئی شادی ہونے کا ذریعہ بنتا ہوا نظر آتا ہے ایسی صورتحال میں اللہ کی ذات کو اس آیت کے ذریعے پکارنا چاہیے لہٰذا بچے یا بچی کے لیے مناسب جگہ پر شادی کے لیے اس آیت مبارکہ کو عشاء کی نماز کے بعد روزانہ چالیسی عام تک تین سو تیرہ مرتبہ پڑھا جائے اول و آخر اس کا درود ابراہیمی گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور روزانہ پڑھائی کے بعد اللہ کی حضور دعا مانگنی چاہیے اگر اللہ کو منظور ہوا تو بہت جلد بچے یا بچی کی شادی اچھی جگہ ہونے کا ذریعہ پیدا ہو جائے گا جب بچے یا بچی کی شادی ہو جائے تو والدین کو کچھ نوافل شکرانے کے طور پر پڑھنے چاہیے اور اللہ سے بچی یا بچے کی لیے زندگی میں بہتری پیدا ہونے کی توفیقیں مانگنی چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں ہمیشہ خوش رہیں یہ آیت ہے سورہ یاسین کی آپ نے پڑھنا ہے پہلی مرتبہ آپ نے اس کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھنا ہے سبحان اللہذی خلق الازواج کل لہا ممہ تنبت العردو ومن انفوسهم وممہ لا یعلمون یہ سورہ یاسین کی چھتیس نمبر کی آیت ہے یعنی وہ پاک ذات جس نے ان کے نفس اور زمین کی پیداوار کو جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا ہے اور جس کے متعلق انہیں علم نہیں ہے تو پیارے دوستو یہ عمل آپ نے چالیس دن تک کرنا ہے اور کوشش کرے بہت کوشش کرے کہ اس میں ناغہ نہ ہو اور اگر ہو سکے یہ اس عمل کے دوران آپ نے کچھا پیاز نہیں کھانا اور کچھا لہسن بھی نہیں کھانا ہے کیونکہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اور جس جگہ آپ یہ عمل کرتے ہیں اس جگہ پر خوشبو تھوڑی سی لگا لے تو انشاءاللہ عمل اچھا ہوگا اور توجہ اور یقین کے ساتھ عمل کریں پابندی کے ساتھ کریں انشاءاللہ بہت جلدہ آپ اس کے اثرات دیکھیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو یہ عمل پسند آیا ہوگا اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے نشتداروں کے ساتھ اس عمل کو شیئر کیا کریں کہ آپ کو بھی فلاہ ملیں اور مجھے بھی اس کا ثواب ملیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ